ہیلو اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بہت زبزدس ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ آج میں کیا بنانے جا رہا ہوں آج میں کوفتے آپ کو بنانا بتاؤں گا اس کی ترقیب بتاؤں گا کس طریقے سے بتاتے ہیں کافی مشکل کہا جاتا ہے ان کوفتوں کو لیکن میں اس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ تقریباً بہت آسانی سے بنا لیں گے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف میں نے اس میں جو ہے تقریباً آدھا کلو کھیما لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ آدھا چمچ سوکھا دھنیا آپ لے لیں گے ایک انڈا ہمیں چاہیے دو چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا ہری مرچ ہمیں چاہیے ہوگی آپ اس کو پیس لیں خوشک آپ اس میں پانی نکال دیجئے گا تقریباً ایک ٹی سپون ہمیں لال میچ چاہیے اور ایک ٹی سپون ہمیں گرم مسالہ چاہیے ایک ٹی سپون ہمیں زیرہ چاہیے اور ایک ٹی سپون ہمیں نمک چاہیے ہوگا تقریباً چار چمچ ہمیں بیسن لے لیں آپ خوش چنوں کا پاورڈر لے لیں اور تقریباً ایک پیاز جو ہے ہم نے اس کو بالکل جو ہے گرائنڈ کر دی ہے ایک پیاز اس میں جائے گا تو میں طریقہ بتاتا ہوں کرنا کیا ہوگا ہم سمپل ایک بال لیں گے ٹھیک ہے بال میں کیمے کو ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے دیکھیں ادھرک لسن کا اس میں پیس ہم ڈال دیں گے کیمے کے اندر آپ ہری میچ اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے ہری میچ تھی میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے لال میچ کو آپ اس میں ڈال دیں گے اس کو آپ اس کو گھوننا شروع کر دیں ہلکے ہلکے اور اس میں نمک آپ اس میں جائے گی ٹھیک ہے اس میں یہ جو ہم نے گرم مسالہ ڈالا تھا گرم مسالہ چلا جائے گا اس میں جو ہے زیرہ جو ہے یہ اس میں جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر جو ہے خوشت دھنیا جو تھا وہ جائے گا اس کو تھوڑا سا پہلے اس طرح کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو جو بیسن ہے ہم نے جو لیا ہے آپ خوش چنے کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اچھا اتنا ہو جائے کہ یہ خوشک ہو جائے اور اس کی بال بن جائے ٹھیک ہے اگر بیسن اگر یہ خوش نہیں ہوتا تو بال بنانے کے لئے آپ کو تھوڑا سا بیسن اگر آپ کو زیادہ بھی ڈالنا پڑتا ہے تو آپ ڈال سکتے ہو دیکھیں اس میں ہم پیاس کو ایڈٹ کریں گے بعد میں میں ہاتھ سے بھی اس کو جو ہے اچھے طریقے سے میش کر دوں گا لیکن یہ کہ شروع میں جو ہے آپ اسی طریقے سے کریں گے اس میں ہم چار چمچ ڈال رہے ہیں اور آپ اندازے سے بھی ڈال سکتے ہیں کہ چھوٹے چمچ ہیں تو مجھے بعد میں تھوڑا سا اور بھی ڈالنا پڑے گا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بولتے ہیں بہت مشکل ہے کفتے بنانا اگر آپ میری ریسیپی دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ یقیناً بہت آسانی سے بنا لیں گے میں نے چھوٹے چمچ ڈال رہے تھے اور اس میں دیکھیں پورا یہ تقریباً چار چمچ ہی آ جائیں گے اس میں آپ انداز ڈال دیں بڑے پیار سے ڈالیے گا یہ لیں جی ایک انداز شامل ہو جائے گا اس میں انڈا ایک ہی ڈالنا آپ نے زیادہ مٹ ڈال دیجئے گا ناظرین ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے جو ہم نے اس میں جو بول بنانی ہے اب ہم نے ہم بول کی طرف جاتے ہیں اس کے بول کیسے بنائیں گے سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے ہاتھ میں اس کو اس طریقے سے گھی کو آپ لگا دیں یا آئل کو لگا دیں ٹھیک ہے میں ایک چمچ لے رہا ہوں آپ اپنے ہی ساب سے بول بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جتنی بول بنانی ہے آپ اسی ساب سے بنائیں ناظرین سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اس میں جو ہے آپ فلیم کو آن کر لیں تقریبا سکس ٹیبل سپون آپ اس میں آئل کو شامل کر لیں میں اندازے سے کر رہا ہوں آئل جیسے گرم ہوگا ہم اس میں لسن ادرا کا پیسٹ شامل کر لینا ہے اور ہم نے اس میں پیاس شامل کر لینا ہے دیکھیں ناظرین ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم لسن ادرا کا پیسٹ کو شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو ہنائیں گے پیاس کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے کچھ Nemز اس کو ہلکے ہلے آپ اس طرح کو براؤن کریں زیادہ براؤن نہیں کریں کریں اسکیں ٹاہ سپیاں جرimm اور اس کے بات میں آپ کو بتا ہوں ہمارا پیاد سکریم کھیکٹ براؤن ہونو ہے ہمارے پیاس آئین refuge ہمارا براو نہیں ہو جنا اس کو ہم لازمش آئی نور کریں گے آپ اس کو ہلائیں اور اس کے بعد ہم جو ہے سوکا دھنیس میں ڈال دیں گے آپ ہلاتے جائیں گرم مسالے کو ایٹ کر دیں گے زیرے کو ڈال دیں گے نمک نمک کو ایٹ کر لیں گے اور یہ ہمارا یہ گرم مسالہ تھا اس کو اچھے طریقے سے آپ ڈال لیں اور اس میں تقریبا تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے آگ کو اپنے میڈیم کرنا ہے ہائے نہیں کرنا ہے ابھی یہ تقریبا مجھے ایک ہی منٹ ہوا ہے میں دھائی ایٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیمارٹر کا پیسٹ آئے گا اس کو پہلے ہلا لیں آپ اچھے طریقے سے لہم کو آپ لوگ کر لیں لہم کو آپ لوگ کر لیں لہم کو ایک منٹ ہو چکا ہے تقریبا اس کو ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے آپ کو بتاتا ہوں میں کہ ہم نے ٹیمارٹر کا پیسٹ بنایا تھا اس کو ہم ملائیں گے دیکھیں یہ ٹیمارٹر کا میں پیسٹ ملا رہا ہوں اور تقریبا دو سے تین منٹ اس کو بھوننے کے بعد اس کو کور کر لیں گے دو تین منٹ کے لئے اس کو کور کریں گے اس کے بعد پانی ہم اس میں ملا لیں گے جتنا آپ کو ٹیسٹ لگتا ہے آپ نے جتنی گریوی ہے جتنا شروع لینا ہے تو میں تو دو کپ ہی تقریبا اس میں اس میں ایڈ کروں گا یہ دو تین منٹ ہلانے کے بعد آپ اس میں پانی کو ایڈ کریں گے اس کو ہم تقریبا تین منٹ کے لئے کور کریں گے اور جب تک کہ یہ کور ہوتا ہے ہم یہاں پر فلیم جلا کے اور ہم کوپتے کو فرائی کر لیں گے ناظرین میں نے دو کپ پانی ڈال کے اس کو جو ہے میں نے ڈھک دیا تین منٹ تک کے لئے ہم دوسرا پہن لیں گے اس میں ہم اندازے سے تقریبا چار ٹیبل سپون آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں دیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں ڈیپ فرائی نہیں کروں گا اس لیے میں اپنے ساپ سے تین ڈالوں گا مجھے زیادہ تین نہیں چاہیے تو آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہو تقریبا ہم اس کو سات منٹ تک یہ اس کو فرائی کریں گے پھر دوسری سائیڈ پلٹ دیں گے تقریبا اس کو پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں فلہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے فلہم کو ہائی کیا ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے میرا پانچ منٹ تک یہ ریڈی ہو جائے اور اس کو پھر ہم دوسری سائیڈ ہم اس کو بنا لیں گے جتنا آئے گا ہم اتنا ہی ڈال دیں گے ہون ہو جائے تو دیکھیں آپ اس کو اس طرح کس طریقے پلٹ لیں یہ میں دوسرا بیج رکھ چکا ہوں اور ہمارے پس بیج تیار ہو گیا ہے میرے یہ ریڈی ہو چکے ہیں بالس ٹھیک ہے میں اس کو جو ہے اس پہ کس طریقے سے ڈالتا ہوں اور میں کیا کروں گا بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں اس کو آئس سائس پہ چھوڑتے جائیں ٹھیک ہے آپ نے فلہم کم کرنی ہے یہ یاد رکھے گا ہمارا ٹائم دس منٹ کا ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح ڈال دیں آپ اور آپ اس کو جو ہے آپ اسے جو ہے کھوڑا سا ہلا بھی لیں اور اس کو آپ ڈھک لیں دس منٹ کے بعد جو ہے یہ تقریباً تیار ہو جائے گا میں آپ سے ملتا ہوں اور سرف کر دکھاتا ہوں میں آپ کو ہلکا فلہم ہلکا کر لینا بالکل حسنگ ناظرین ایئے ہمارے یہ کافتہ دیکھیں کتنا جھٹ پڑ تیار ہو گیا ہم اس کی فلہم کو آف کر دیں گے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتا ہوں کتنی آسانی سے یہ بن جاتا ہے لیکن میں آپ کو سرف کر کے دکھاتا ہوں کتنی آسانی سے چھٹ پڑ ہمارا جو ہے یہ کافتے تیار ہوں اور اس میں ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا اس کو ڈریسنگ کر لیں اس کی ٹھیک ہے ڈریسنگ کر لیں آپ ہری میچ آپ کھاتے ہیں تو آپ اس کی ڈریسنگ کریں ٹھیک ہے دیکھیں کتنا خوبصورت یہ اس کا جو ہے کلر آیا اور کسی پیاری خوشبو آ رہی ہے دل کرتا ہے کہ میں کھانا شروع کروں میں آپ کو ریویو بھی دکھاؤں گا تو میں ریویو دکھاتا ہوں آپ اس کا بریڈ لے لیتا ہوں میں اور میں ریویو دکھاتا ہوں آپ کو بہت زبردست یہ بالز یہ کل چکی ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کھا کے یہ کیسا لگ رہا ہے بہت ہی مزیدار ہے بہت مزیدار ریسی بھی تیار ہوئی ہے ہماری اور یہ جو ہے آپ بنائیں اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا دعوتوں میں آپ یوز کریں گھر میں بنائیں میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کو اس کی ریسی بھی سمجھا دی ہے کوئیتنا مشکل نہیں ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو میں زبردست قسم کی جو ہے ریسی بھی کے ساتھ حاضر ہوں گا جو بہت دھماکے دار ہوگی تو جب تک کے لئے مجھے لائک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے لائک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا